اسلام علیکم دوستو امید کہ آپ سب خریصے ہوں گے سب سے پہلے دوستو امید کہ آپ کے عید کے دن بہت ہی اچھے گزرے ہیں گے اور تین دن عید کے گزر چکے آج چوتھا دن ہے اور جناب ایک پریشانی جو رمضان بارڈر سے ظاہرین جا رہے ہیں ایران کے لیے ان کے لیے آئی تھی کل میں نے خبر تو ایک شیئر کی تھی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بار پھر کہ عید کا تیسرا دن اس کے لیے کہا گیا تھا کیونکہ عید کی وجہ سے بارڈر دو دن بند تھا رمضان بارڈر تو عید کا جو تیسرا دن کا اس کے لیے کہا گیا تھا کہ گیارہ بجے کے بعد ایک بار پھر بارڈر کو کھول دیا جائے گا تاکہ جو وہاں پر لوگ آ رہے ہیں وہ وہاں سے جا سکیں ایران کی طرف لیکن جو ظاہرین عید غدیر کے سلسلے میں ایران جانا چاہ رہے تھے جب وہ رمضان بارڈر پر پہنچے تو جو رمضان بارڈر تھا وہ اس وقت وہاں بند تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بہتی پریشانی پیش آئی اور انہوں نے احتجاج بھی کیا کیونکہ رمضان بارڈر ایسی جگہ ہے اگر وہاں پہ آپ کو ایک رات رہنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو بہت پریشانی آ جاتی ہے کیونکہ وہاں پر سہولیات نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت سے ظاہرین پریشان ہوئے تھے اس لیے میں نے سوچا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں بہت سے لوگ یہ میسے جس کر رہے تھے کہ کیا بارڈر اب بھی بند ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بارڈر کھلا ہوا ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن جناب کیوں کہ آگے اٹھارہ ذلحج آ رہی ہے تو اس سلسلے میں تھوڑا سا اوپر نیچے بارڈر کی ٹائمیں جو ہے وہ ہونے والی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا آگاہ کرلوں اٹھارہ ذلحج جو ہے وہ جمعہ کے دن ہوگی جمعہ کے دن تو ویسے ہی بارڈر بند ہوگا لیکن ایک آ اعلان کیا کیا ہے کہ جو جمعہ رات کا دن ہے اس دن بھی کچھ گھنٹوں کے لیے بارڈر کھولے گا اس کے بعد بند کر دیا جائے گا کیونکہ جناب پہلے بھی کہا گیا تھا کہ کچھ گھنٹوں کے بعد بارڈر کھولے ہو سکتا ہے آپ کو پریشانی آ جائے اگر آپ جمعہ رات کے دن رمضان بارڈر پر جا رہے ہیں تو میرا مشورہ آپ سب سے یہ ہے کہ اگر آپ بود کے دن کھراجی سے نکل رہے ہیں اور رمضان بارڈر جمعہ رات کے دن جا رہے ہیں تو آپ کا جو پروگرام میں اپنا تھوڑا سا چینج کر لے یا تو پہلے چلے جائے یا تو پھر جمعہ کے بعد چلے جائے آپ کو پریشانی آ سکتی ہے یہ تھوڑی سی اپ ڈیٹ تھی میں نے سوچا جلد سے جلد آپ کو بتا دوں تاکہ آگے آگے آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کوئی بھی اپ ڈیٹس ہوگی تو انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ حافظ